بناتِ فاطمہ ہم شرشنِ زہرہ کے خود ہم بیدائے ذات باری ہم زنا پارے رسول نہیں تیرا نشمن قصرِ سلطانی کی گمبت پر تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر یتیم خانہ اسلامیہ کے بانی مرہوم عنایت خان کی یہ خواہش تھی کہ لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کے لئے بھی ایک یتیم خانہ قائم کیا جائے مرہوم عنایت خان کی یہ خواہش ان کی زندگی میں تو پوری نہیں ہو سکی لیکن ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اللہ نے ان کی یہ خواہش پوری کر دی گیا کے علاقے کلونہ میں واقعی یہ یتیم خانہ پورے شہر میں اپنی نویت کا واحد یتیم خانہ ہے یتیم خانے میں نہ صرف طالبات کو تعلیم دی جاتی ہے بلکہ ان کی باقی تمام ضروریات کا بھی خیال لکھا جاتا ہے یتیم بچیوں کا کل خرج جو ہے وہ ادارہ برداشت کرتا ہے کھانا ہے کپڑا ہے دواء ہے علاج ہے معالجہ ہے مشہردانی ہے سابون ہے تیل ہے وغیرہ وغیرہ ضروریاتی زندگی کے سارا سامان ان کو ادارہ دیتا ہے بچیوں کے چہرے پر بکری مسکراہت اس بات کی اکاسی کرتی ہے کہ انہیں یہاں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے یتیم خانے میں طالبات کو بیہار بوٹ کا نساب بھی پڑھایا جاتا ہے اور انہیں دینیات کی تعلیم بھی دی جاتی ہے دینی اور اثری تعلیم کے ساتھ ساتھ ان طالبات کو باہنر بنانے کے لیے سلائی کڑھائی بھی سکھائی جاتی ہے طالبات کے ذریعہ کی گئی سلائی قابل دید ہے ای ٹی وی بھارت کے لیے گیا سے گوہر عالم کی ریپورٹ